سوال ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِ دُحَا اس بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ پلسرہ سے جنتی گزر جائیں گے جنت میں اور جو کافروں کے وہاں گر جائیں گے اور دوسری آیات میں ذکر ہے کہ جنتی جنت کے اور دوست کی دوزہ کے دروازوں سے داخل ہوں گی اس کی کیا ہے بضاحت کر دو میرے محترم مفسرین نے نہیں رکھا خود قرآن میں ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِ دُحَا قَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْوَ مَقْزِيَا آگیا سُمَّا نُنَجِّلَّ زِينَتَّقَو ہم متقین کو نجاز دیں گے وَنَاظَرُ الْمُجْرِمِينَ سمجھے اور جو مجرم ہیں ان کو چھوڑیں گے فیہا جسیہ کا لفظ ہے گھٹنوں کے بعد خود قرآن پاک میں ہے کہ گھٹنوں گار گر پڑیں گے باقی یہ بات دروازوں کی تو میرے محترم کہ دوزا کوئی خاص مقصوص مکان نہیں ہے دوزا کے ایک بہت بڑا ایریا ہے لمبا سمجھے بہت بڑا لمبا ایریا ہے تو وہ گھٹنوں کے بال گل پڑیں گے دوزا کے ایریا کے اندار باقی دوزا کے اندار جو ہے نا اپنی بیرکوں کو جانے کے لیے پھر دوبارہ ان کو دروازوں سے داخل ہونا پڑے گا شاید کہ آپ جیل کے اندار نہیں گئے ہوں میں جیل میں دو دفا دیا ہوں ہمیں جیل کا جو مین گیٹ ہے نا بڑا مرکزی دروازہ اس سے ہم قیدیوں کو لے جاتے تھے پھر بٹھا دیتے تھے ہم اب جیل کے اندار تو پہنچ گئے مرکزی دروازے سے لیکن جو ہماری اپنی بیرکیں ہیں ٹھکانیں ہیں ان کے داخلے کے پھر دوسری دفاعے سے کہ فلان طائفہ جو ہے فلان بیرک میں جائے فلان فلان بیرک میں جائے پھر ہم دروازوں ہیں داخل ہو کے اپنے ٹھکانوں میں چلے جاتے تو یہ جو پل سراز سے مجرم گریں گے دوزا کے ایریا میں ضرور آ جائیں گے لیکن اپنے ٹھکانیں پہ نہیں ہوں گے پھر ان کو فرشتے ہان کے لے جائیں گے اور مناسب مناسب جو ٹھکانیں ہوں گے بڑے کافروں کے ٹھکانیں صافت ہوں گے چھوٹے کافروں کے کم ہوں گے اب آپ جانے کے ابو جہل اور ابو طالب کا ایک ہی مقام ہوگا دوزا کے اندر ایسے نہیں تو اپنی بیرکوں کے اندر داخل ہونے کے لیے پھر ان کو مختلف درازوں سے داخل کیا جائے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ دوزا تو لمبہ بہت لمبہ ایریہ ہے جیسے آپ کا صوبہ ہو پاکستان کا تو وہاں گرنے سے ضرور نہیں کہ اپنے دوزا کے دروازوں میں داخل ہو جائیں قرآن پاک کی دوسری آیات کے دیکھنے سے یہی کچھ معلوم ہوتا ہے کہ پھر ان کو دروازوں سے داخل کر کے اپنے اپنی جگہ میں اپنے بیرک میں جگہ دی جائے گی موسیقی